کند کورٹ میں فیکٹیو ورکرز کو ای او بی آئی کی پینشن کے لیے جو جسر نہیں کیا جاتا مزدوروں کی عمر بید گئی مگر سنتکاروں کی جانب سے کوئی مدد نہیں کی جاتی مزید جانتے ہیں حضور بکشمنگی سے بھر کی طرح کند کورٹ زلہ کشموریٹ کند کورٹ میں آج بھی مزدور اپنی عجرت کے لیے پریشان نظر آتے ہیں اگر بات کی جائے ای او بی آئی محکمے کی تو ان کے مطابق جتنی بھی سنتیں اور اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان میں کام کرنے والے جو مزدور اور ملازم ہوتے ہیں تو ان کو ریجسر کیا جاتا ہے تاکہ وہ ریٹار ہو تو وہ کسی کا موتاج نہ بن سکے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں لیبر کے جو زلہی صدر ہیں ہم ان سے جانیں گے زلے میں تقریباً چالیس سے پچاس رائیس ملے ہیں اور ہم نے یونین والوں نے تقریباً جو ان کے یونین کے صدر ہیں رائیس ملوں کے مرلی ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے کہ آپ بھائی ان کو او بی آئی پروگرام کے تاہد ان کو کارٹ بنا کر دو تو وہ اس بات پہ بالکل عمل نہیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریزن ہی اپنا دیتے ہیں ایک سال مل میں کام کو کرتا ہے پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے لیکن انہوں نے اپنے پرائیویٹ بندوں کو جو ہے وہ کارٹس بنا کے دیے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں سنت والے نہیں کرتے کوئی بتاؤن نہیں کرتا مزور سے یہ نہیں پوچھتے تو کوئی بیمار ہے اسی کی دوا کرانی ہے علاج کروانا ہے ابھی ایک ہمارا مزدور ہے یہ در عرب اسی سے ساٹھ سال ہو گیا ہے پچاس ہی سال اس کی عمر ہے ابھی بیٹھا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسے مزدوروں کے حقوق کے حصول کے لیے ہم دپٹی کمچنہ آفیز آئے تو وہاں پر آفیزران موجود ہی نہیں تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مزدوروں کی آواز کو سندھ سرکار کہاں تک اس کا نوٹس لیتی ہے اور جو شبائی وزیر ہے سنت اکرام اللہ خان دھارے جو کو بچائیے کہ ساری صورتحال کا جائزہ لیں تاکہ ان مزدوروں کے ای او بی آئے کے تحت کارڈ بن سکیں اور انہیں اپنا حق حاصل ہو سکے